بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست و اسلام علیکم گزارش ہے کہ اگر آپ مال رکھیں گے تو اس کی مختلف قسم کی بیماریاں تو وہ تو ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جاندار چیز ہے اس میں تو ساتھ ساتھ چلنا ہے ایک اور بیماری جو کہ بکریوں میں بعض اوقات پائی جاتی ہے اس کو اپھارہ کہتے ہیں مثلا کوئی چیز اگر آپ اسے کھلائیں گے تو ان کا پیٹ بھار جائے گا بڑا ہو جائے گا ویسے ہوا اس میں باندھ ہو جائے گی اور بڑا ہو جائے گا حالانکہ اتنی چیز کھائی نہیں ہوگی جتنا پیر بڑا ہو جائے گا اس کو اپھارہ کہتے ہیں یہ فارمر حضرات تو آئیے ملتے ہیں استاد علام رسول صاحب سے ان سے پوچھتے ہیں کہ اپھارہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا اس کا علاج کیا ہے جیسے کہ جالدہ جالدہ اس کی ہوا خارج ہو جائے اپھارہ ختم ہو جائے تو آئیے ملتے ہیں استاد علام رسول صاحب سے لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لائک بھی کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ اوزائی ہو جائے تو آئیے ملتے ہیں حوصلہ اولامرسول صاحب سے سلام علیکم والیکم سلام اللہ دی مہربانی ہے اچھا بھائی اولامرسول اپھارہ کیا چیز ہوتی ہے بکریوں میں جی جڑھا اپھارہ ہے بلکل بہترین پروگرام کیتا ہے اپھارہ جڑھا صحیح جانوار ہوئے ہو گئے ہیں اور بلکل جان لے مردے اگر جتوہ غفلت کیتی ہے یہ نجائز اپھارہ تھی سی بلکل اندھی کون کوئی اندام اندار دی راگ یا مثلا کون کوئی چیز پھٹ ویسی نتیجہ اے نکل سی بہو جتوارا ہے جانوار سوت ہو جائے گا لہٰذا اپھارہ جڑھا اوزدہ بلکل اسادہ بلکل بہترین پروگرام کیسے جیلے تھے کہ پیٹ بھر گئے ایتنا کھاثا نہیں لیکن پیٹ بھر گئے اس کو یقین ہوا ہے تو اس کے لئے کہ پہلے جانوار ہوش 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 ہے باظ درے نہیں تھی اندھی دوائی تو وہ تو بہوش ہوگئے ہیں وہ مر ہی مہینے ہیں لہذا تو سنگی تھرڑو جیلے لیٹھے وہ اس کو ہوا زیادہ پیٹ دےویں چھے پیٹ بھرا اور ایتنا نہیں کھاثا تو اس کو جی ٹریکٹر وغیرہ یا کاران دے انجلان دے وی تھی دے ایل مبلیل جی کوسا دے جی او مبلیل جی تو ساں گھار دے وی چدا کینو مسلا نیک ادھا لٹر بھی زیادے تو زیادہ چار تو پانچ سی سی جی وہ جیڑا سرینج جسا گے دسایا پیچھلے پر رام دوتے بچو سرینج آپ نے کل وڈا رکھنے جیڑا سا سی سی دا وی ہوندے ست ست سی سی دا وی ہوندے بڈا جیڑا انسان نوکلاز دیا بچو استعمال تھی دے ناکلی ادھا دے او جی تو سرینج کو رکھ سو اوندے بچو پانچ تو چھ سی سی جی او تسا ایل پیسو او پاکے تو اس کو جناب تسا پا دے سو زیادے تو زیادہ انشاءاللہ گھڑی تے ٹیم لے گنا چار تو پانچ منٹے چا پارا ختم ہو گئی اگر ایسی تو سا نو جی اگریزی دوائی درویسو تو او تسا پیسو کمہ بیشو دو سا اوپا انہیں دو سا روپے دیتوا کو دوائی مل سی لیکن اتنا جلدی او سیٹ نہ کرے سی اچھا اگر گھر میں ایک دو بکری ہے اور اپارا ہو گیا ہے جی اور اس کے لیے مبلیل بھی گھر میں نہیں پڑا اور بندے کے پاس موٹر سیکل ہے یا کار ہے یا ٹریکٹر ہے تو اس سے نکال لے سکتے ہیں بلکل اگر چلا ہویا جی موٹر سیکل کار دے چھو اپنا کار گنو تا ہی ٹھیک ہے اگر تو ہرے کل بروقت اے مصری بغیرہ بیٹھے ہونے موٹر سیکل دا مبلیل یعنی جیڑا بادی ہاری چینج تھی کالا اس کو مبلیلہ کہنے دا اگر جی اگر 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 بھی پاریس ہو تو وہ بھی بلکل سو پر ساٹ کام کرے سی اچھا وہ تو بڑی عام نارمل چیز ہے مل جاتی ہے اور اے ہیوانت دیا سے بہت آہ یعنی اے اپھارے جیڑا یہ بہت زیادہ ظالم چیز ہے البتہ اے چیزیں کا ساتھ سوں تو اگر جیڑے جی توارے جانوار اگر اگر ایک کلولنگی تھی تو ویسے ہی ہو بہیں دے اگر زیادہ جیڑا کریندہ پر وقت تو اس دا علاج ہے وہ لازمی کرنا ہے تو اس کو جی توسا پیٹ دے کینا لازمی دوائی دے بنی ہے اچھا اگر بار بار یہ کیس سامنے آ رہا ہے ایک ہی بکری میں تو لگتا ہے کہ اس کا پیٹ شاید خراب ہوگا اس لباہ میں اترائے مہینہ ہی کوئی ہوئے تو ہارے پیٹ دے کیڑے دوائی دیتی ہے لیکن دیور میں کھانی دوائی دیور میں کھانی ہے اچھا وہ دے دیں دیور میں تاکہ پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں بیدہ صحیح پوزیشن میں اپنا کام کرنا شروع کر دے تو پھر جی اپھارہ وغیرہ نہیں ہوگا بلکل ٹھیک ہے جی بہت مہربانی اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے